پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز پر ہی زبردست تیزی ہنڈرڈ انڈیکس نے نیا سنگے میل عبور کر لیا ہنڈرڈ انڈیکس نے اناسی ہزار پوائنٹس کی حد بھی عبور کر لی ہنڈر انڈیکس میں آٹھ سو چالیس پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس اناسی ہزار چھہ سو بیالیس پوائنٹس پر ٹریٹ ہو رہا ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کی آغاز پر زبردست تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں نیا سنگے میل عبور کر لیا ہنڈرڈ انڈیکس نے اناسی ہزار پوائنٹس کی حد بھی عبور کر لی ہے تفصیلات لیں گے نمائندہ ایک نیوز نجیب نائٹ سے جی نجیب جی بلکل ہنڈرڈ انڈیکس نے کل اٹھتر ہزار اب اناسی ہزار کا لیول جو ہے وہ بھی عبور کر لیا ہے اور اسے مسلسل سٹاک مارکیٹ تیزی کی طرف کامزن ہے اور آج بھی امکان ہے کہ آج کے دن ایک بڑا اضافہ دیکھا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ نجیب پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز پر زبردست تیزی ہنڈرڈ انڈیکس نے نیا سنگے میل عبور کر لیا ہنڈرڈ انڈیکس نے اسی ہزار پوائنٹس کی نفسیاتی حد بھی عبور کر لی ہے نجیب نائش نمائندہ ایک نیوز ہمارے ساتھ موجود ہے اس سے مزید تفصیلات لیں گے جی نجیب جی بلکل ہنڈرڈ انڈیکس تمام تر جو پرانے ریکارڈ ہیں وہ اس میں توڑ دیئے ہیں اور اب نئی بلندیوں کو گامزن ہے خاص طور جو معاشی صورتحال ہے اس کے علاوہ جو انویسٹرز کی طرف جو فوکس ہے ان کا وہ سٹاک مارکیٹ بڑھ چکا ہے جس کے پاس مسلسل اسٹاک مارکیٹ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ہزاروں پوائنٹس کی تیزی دیکھی جا رہی ہے خاص طور عید کے بعد آج دوسرا روز ہے کہ کل گویستہ دو روز بھی دو ہزار پوائنٹس کا اضافہ دکھا گیا آج کے دن بھی اس طرح کی صورتحال دیکھی جا رہی ہے اور امکان ہے کہ اسٹاک مارکیٹ تقریبا جو بہت بڑے لیول ہیں وہاں تک پہنچ جائے گا بیالیس ہزار سے اس فیصلہ بڑھنے کا شروع ہوا خاص طور آئی ایم ایس کے ساتھ مذاکرات اس کے علاوہ حالیہ دنوں میں جو مونیٹری پالیسی کی شرح سوز میں کمی کی حوالت جو فیصلہ آیا اس کے بعد بھی تیزی دیکھی گئی اس کے علاوہ ایک امکانات تھے کہ اسٹاک مارکیٹ میں جو پروفٹ گین ہوتا ہے اس پر بھی ٹیکٹ لئے گا لیکن وہ نہ ہونے کے باعث جو ہے مزید تیزی اسٹاک مارکیٹ میں ہو گئی اور دوسری جگہ جو لوگ دوسرے سیکٹر میں انویسٹ کرتے تھے انہوں نے بھی اب اسٹاک مارکیٹ کا آروف کر لیا ہے اس وجہ سے مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ نجیب